جی ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس اور اکیس کا بجٹ آیا ہے آج ہم لوگوں سے بات کریں گے کیا اس سے وہ غتمین ہے تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائیے جو بجٹ مجٹ ہے ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے ہم لوگوں کو نامنظور ہے ہم کچھ بجٹ مجٹ نہیں چاہے یہ جو ہے یہاں مروح کیلئے ہے امران خان نے جو بجٹ دیا اب اس سے خوش نہیں ہے نہیں ہم لوگ خوش نہیں ہے ہم لوگ بہت تکلیب میں یہ بجٹ مجٹ ہم کو نہیں چاہیے سب سے پہلے تو انہوں نے نئے ٹیکس نہیں لگائے یہ تو خوشکبری کی بات ہے کہ کروڑنا کی وجہ سے کاروبار جو مسئلہ بنا ہوا ہے نئے ٹیکس نہیں لگے لوگوں کو ریلیف ملے گا دوسری بات تنکھائیں نہیں بڑھائیں انہوں نے پنچھنیں نہیں بڑھائیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گریب کا ہے جو آج لوگ گربت کی وجہ سے پیچھے ہیں گورنمنٹ کو ان کے لیے ایک الادہ بجٹ رکھنا چاہیے یہ بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن بجٹ کا فائدہ کیا ہے یہ ہے کہ پیٹرول کا اگر انہوں نے ریلیف دی ہے تو اس ریلیف کا کیا فائدہ ہے کہ جبکہ پھر اگر چینی ہے چینی کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی قریب آدمی خرید نہیں سکتا تو یاد ہونا کوئی فائدہ ہو عوام کو تو پھر تو بجٹ بنائیں اتر وائس فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا دیکھیں جی کہ جو گورنمنٹ نے یہ بجٹ دیا ہے نہایت ہی اچھا بجٹ ہے کہ اس کے عوام کو انہوں نے مہگائی کا بوجھ نہیں ڈالا اور جو ترہائے نہیں بڑھنی کی وجہ ہے کہ اس کے وجہ کے حالات ایسے ہیں یہ کرونا کی بیماری ہے یہ اس کے سے حکومت بھی بڑی پریشان ہے اور خان صاحب نے جو یہ بجٹ پیش کروایا ہے اس میں لوگوں کو ریلیف دی گئی ہے اور میرے خیال سے تاجر حضرات جو ہے نا یہ تو ہیں چور سالے اگر ان کے مطلق آپ کہیں گے نا کہ یہ جو ان کو ریلیف دی جائے تو یہ ریلیف کے کابل نہیں ہے آپ دیکھیں انہوں نے نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں کروڑوں روپے کماتے ہیں اور ٹیکس کتنا ہزاروں میں دیتے ہیں اور شو سب سے دیتا ان کا تاجر حضرات ہے میں بھی تاجر ہوں ہم بھی چور ہیں سارے چور ہیں تاجر سکول میں سو پرسنٹ ٹیکس لگا دیا گیا سو پرسنٹ جن کے بچوں سکولوں میں پاتھتے ہیں ان کو بتانا کہ کیا بیٹنا ہے یہ ہم نے انہوں نے ہم سہی ٹیکس لے نا سکولوں میں نے کہ سکولوں میں نے اپنے پاسے دیں گے ہماری فیسے بڑھ جائیں گے پہلے ہی پاکستان میں اتنی زیادہ فیسے ہیں اور وہ بڑھ جائیں گے نہ ٹیکس لگائے نہ کوئی بچارے وہ کتنی میں گائی کتنی ہو گئی ہے مجھے بتا یہ جو ترہاں لوگ لے رہے ہیں اس میں گزارہ ہو رہا ہے جو غریب وہاں جو دس بیس تیس اتار پہ لے رہے ہیں ان کا گزارہ ہو جائے گا انہوں نے دیا پڑے سو سو پرسن پاہن پاہن سو پرسن آپ جن دنائیں بڑھا لیے ہم بارہ ہاں جائیں گے تین دہ پر لینے چلے گا کچھ بھی نہیں ملا آٹھا بھی نہیں ملا راسان بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا کرونے کا بھارہ ملا وہ پیسہ آپ لے کے رکھیں گے سب تیولی بہت ہے بجٹ آیا کہاں ہے یہ تو اپنا انہوں نے بجبنا ہے بجٹ تو ہے مارکر ساری بند ہیں کارپر ساری نہیں رہا بجٹ نے خود بنا کے پیش چار دیا نہ کسی وزیدہ نے مانا نہ کسی نے مانا مانا اپنے نواشی صاحب سواشی نے مانا ہی نہیں تھے نہیں یہ تو ہمیسہ سے ہوتا ہے ہمیسہ ہوتا ہے آپ مانتے ہیں آپ مارکر ساری بند ہیں ہاتھ چید اوپر جا رہی ہے گرین آدمی نے رو رہا ہے مر رہا ہے کرونا کا ڈراما کیا کرونا جو نہیں تھا اب آیا کرونا ہے ہمارے ملک میں پہلے تو نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس صفحہ انہوں نے جو سرکاری ملازمین کی ترخان نہیں بڑھائی کیا یہ اچھا حمل ہے کہ نہیں صاحب دیکھیں آپ کا مجھدہ آنا سرکاری آدمی یہ ترخان نہیں رکالی بڑھتا ہے انہوں نے لیڈ باہر دنکار ہے نوکری ختم کر رہے ہیں جو آر ڈیلی بیس میں لوگ پیٹھتے ہیں انہوں نے فارغ کرتے ہیں انہوں نے وہ کہاں جائیں گے بے جائی پڑھے گی بھر پڑھے گی اس کا کچھ نہیں جانا کیوں یہ صاحب دندگی نہ اپنے گھر گیا ہے نہ گھر گیا سے پتا ہے جو اچھے لوگ سرک پہ ہو گئے ہیں جو باہر دیا ہوں ہمیں لوٹ رہے ہیں عوام کا کوئی مفاد نہیں ہے کیا مفاد ہوگا عوام کا آگے اتنی پریشانی ہے اتنے مسائل ہیں کاروباری اضرات تاجر اضرات کے لیے اور مسائل پیدا ہو گئی ہیں آگے کرونا کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے ایک اور نیا ایشو لاغو کر دیا جی کہ لاکھ روپے کی شوپنگ یہ موقع ہے اس معاملے میں تو انہوں نے کل جو نیا بجٹ پیش کیا یہ تو انتہائی ظلم ہے ظلم کی انتہا ہے اب اس حکومت کو صرف دو سال ہوئے آئے تو کیا ان دو سالوں میں کیا یہ اچھا بجٹ نہیں ساپت ہو نہ انہوں نے دو سالوں میں کیا کیا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کسمر آتا ہے تو وہ یہی کام کہ یہ حکومت اس نے بیڑا گھر کر دیا ہے امیر تو اور امیر ہوگا ہے لوگ ڈون میں تو چھو اس میڈل کلاس آدمی ہے اس کا کیا بنا ہے یہ نامنظور ہے نامنظور ہے نامنظور ہے کسی طرح سمجھ نہیں آتا ظلم ہے ظلم ہے غریبوں کے لئے تو کوئی بجٹ نہیں ہے نہ چینلی سستی نہ آٹھا سستہ نہ کچھ نانوں کا آپ ریڈ دیں کہ پندرہ طریق کے بعد انہوں نے کہہ دیجے ہم نے پندرہ روپے کا نان کر دینا ہے جو انسا غریب ہے صور پہ کی دیڑی لگاتا ہے دوستوں کی دیڑی لگاتا ہے وہ صور کی روٹی کھائے گا بچوں کے لئے کیا لے کے جائے گا تو اس بجٹ میں انہوں نے کوئی ٹیکس تو بالکل بھی نہیں لگایا بالکل بھی نہیں تو نہیں لگایا لیکن آٹھا کیوں نہیں آرہا غریبوں کے لئے آٹھا کیوں نہیں آرہا بجٹ تو چلیں چھوڑے چینی کیوں نہیں سستی ہو رہی چینی نکالیں گے تو نکالیں گے موڈ سائیگل گریب کے کہاں سے لے گا اس کو سستا کر دیا موڈ سائیگل کو بچٹ چٹ آیا ہے نا وہ میر آدمی سے آیا ہے جنہیں آٹھا دیکھو نا مہنگا ہو گیا ہے پٹرول سستا کتا دے آٹھا مہنگا ہو گیا ہے چینی مہنگی ہو گئی غریب آز بھی تو غریب آز بھی اور ہو گئی پینکٹ انہوں نے ایس کر کے نہیں یہ بتائی کہ وہ پہہ کی گھرنے کو دینا سے پہنے امران خان صاحب سے کوئی چیز بھی کس نے بساند نہیں ہے بچٹ بھائی اہمی پیش کر رہے ہیں انہوں نے چاہیدہ کے مگایی کاٹ کر رہے ہیں پہنے دال بھی مہنگی آٹھا انہوں نے مہنگا ہو گیا ہے کالی میں آٹھا لینگیاں ہواں میں پانچ گلو آٹھا لینگیاں ہواں دو گلو آٹھا لینگیاں ہواں ٹھیک ہے نا پہنے بچٹ جڑا آیا ہے بچٹ صرف میراں واسے آیا ہے بچٹ جڑا آیا ہے بچٹ جڑا آیا ہے بچٹ جڑا آیا ہے بچٹ کی دیکھو کس را آیا ہے بچٹ خان پین آلیا ہے چیزہ ساری ہیں مینگیاں ہوئی ہیں پٹرول ہونے سستا کی تا ہے پٹرول جڑا آیا ہے تیرے چکی دسو بچٹ آیا ہے پرانے ٹیکس ہی نہیں محافہ ہوندے تھے وہ پچھلی حکومتہ نے لائے ہیں نہیں تیرنے بھی تیر لائے ہیں یہ عوام دشمن یہ بجٹ ہے یہ عوام کو کوئی علیف نہیں ملی عوام کو کھانے پینے کی اشیاء کی علیف مینے چاہیے یہ موٹر سیکل کا ٹیکسو چھوڑنا یہ پرانی چیزوں کا ٹیکسو چھوڑنا یہ عوام دشمن ہیں عوام اتنی پریشان ہیں عوام کے پاس کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہیں عوام کا بجٹ کیا ہے یہ بجٹ یہ زیرو بٹا بجٹ ہے یہ پاکستان کی تریح میں سب سے گندہ ترین بجٹ ہے کوشش یہ کریں عوام کے لئے کھانے پینے کی چیزوں ہیں عوام کے لئے مشکلہ آسان ہو ہم تو یہ چیز چاہتے ہیں اور ان سے ہم لوگوں سے کیا ملنا ہے میرے بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ کاروباری معاشیہ تباہ ہو گئی ہے دشمن بجٹ ہے حکومت فراب ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے یہ دشمن بجٹ ہے چھوٹے تاجروں کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ صرف امیر لوگوں کے لئے بجٹ ہے غریبوں کا اس بجٹ کا فائدہ تو تب ہوتا جب مہنگائی کم ہوتی آٹا چینی ڈال اور دیگر ایشیاں کی قیمتیں کم ہوتی جسے غریب کو فائدہ ہوتا باغی ٹی وی عوامی مسائل حکومت کے عوانوں تک پہنچاتے رہے گا کیمرو مین احسان الہی کے ساتھ فائد سکتائی باغی ٹی وی لاہور موسیقی